آئیوروید کا بازار پانچ ٹریلین ڈالرز یعنی تین سو تیتیس لاکھ کروڑ روپے کا ہو جائے گا اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی اور شاید دکھ بھی ہوگا کہ اس وقت آئیوروید کا سب سے بڑا بازار بھارت نہیں بلکہ امریکہ ہے جو پوری دنیا کے اکتالیس پرتشت آئیورویدک اتپادوں کا استعمال کرتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر یورپ ہے جو پوری دنیا کے بیس پرتشت آئیورویدک اتپادوں کا استعمال کرتا ہے یعنی یورپ دوسرے نمبر پر ہے اور آپ کو جان کر اور بھی افسوس ہوگا کہ جڑی بوٹیوں پر آدھارت دواؤں اور پروڈکٹس کے نریات کے معاملے میں بھارت چین سے بھی پیچھے ہے چین پوری دنیا میں تیرہ پرتشت ہربل پروڈکٹس کا نریات کرتا ہے جبکہ آئیوروید کی جن بھومی بھارت سے صرف ڈھائی پرتشت ہربل پروڈکٹس ہی دنیا کے بازاروں میں پہنچتے ہیں اس بات کا ایک دکھت آیام یہ بھی ہے کہ کسی دن آپ کو ایسی آئیورویدک دوائیاں بھی کھانی پڑ سکتی ہیں جو میڈ ان چائنا ہوں گی ابھی تک بھارت کے پیٹنٹ کاریالے نے آئیورویدک دواؤں سے جڑے صرف دو سو پیٹنٹ جاری کیے ہیں ان میں سے گیارہ پرتشت پیٹنٹ ویدیشی کمپنیوں کو ملے ہیں جن میں چین سب سے آگے ہیں یعنی بھارت آئیورویدک دواؤں کے پیٹنٹ بہت دھیمی رفتار سے جاری کر رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر پیٹنٹ ویدیشی کمپنیوں کو ہی مل رہے ہیں بھارت سرکار کے آئیوش منترالے کی ڈیجٹل لائبریری میں قریب 43,000 آئیورویدک فارمولوں کا ذکر ہے لیکن ان میں سے صرف پندرہ سو فارمولے ہی بازار میں دوائیوں کی شکل میں آ پائے ہیں گل ملا کر بات یہ ہے کہ اب دنیا کے بڑے بڑے دیش بھارت سے آئیورویدک شکتی حاصل کر کے کینسر جیسی بیماریوں کا علاج جھونڈ رہے ہیں اور ایسے میں بھارت کو بھی آئیوروید کو بڑھاوا دینا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ شود کر کے آئیوروید کو آگے بڑھانا ہوگا نہیں تو شاید کسی دن ہلدی والے دودھ کا پیٹنٹ امریکہ کے پاس ہوگا اور بھارت کو ادرک کا سواد چکھنے کے لیے بھی امریکہ سے اجازت لینی پڑے گی یہاں پر ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی آئیوروید کو اپنا سکتے ہیں اور ہمارے دیش میں آئیوروید چکت سا ہر جگہ اپلپد ہے سرکاری ڈسپنسرییاں آپ کے گھر کے آسپاس ضرور ہوں گی جہاں پر